بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری سوچ کے اندر کچھ ایسے ایڈکٹیو پیٹرنز ہوتے ہیں ایسی باتیں اندر چلی جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو کرنے کے کام ہیں وہ ہم صحیح طرح سے نہیں کر سکتے ہمارے لئے وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں مائکرو ایڈکشنز یعنی سوچ کی ایڈکشن جو کہ منفی ہوتی ہے ہم پہ بہت اثر انداز ہوتی ہے یہ اس پیٹرن ہم سب میں موجود ہوتے ہیں لیکن یہ ہماری زندگی کا صبح سے شام تک کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے جو ہم دین کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اس سے بچا پاتے ہیں یہ کون کون سی مائکرو ایڈکشنز ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں کیا پتا ہونا چاہیے ایک مائکرو ایڈکشن جس کا نام ہے experiential avoidance یعنی کسی بھی experience کو کسی معاملے کو آپ نے avoid کرنا ہے آپ نے اس کو deal نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کو در یہ لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے لڑائی چھگڑا ہو جائے گا اس کی وجہ سے شکایت لگ جائے گی اس کی وجہ سے جو صحیح معاملہ ہے وہ مجھے بیان تو نہیں کرنا آئے گا لیکن بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے خفا ہو جائیں گے اور ہم اس معاملے کو نپٹانے کے بجائے delay کرتے جاتے ہیں اور وہ معاملہ جو کہ چھوٹا سا ہوتا ہے ہمارے ذہن پر بہت بری طرح سرانداز ہوتا ہے اور وہ آگے چلتا چلا جاتا ہے اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے اس کا حل کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے پاس ایسے communication skills ہونے چاہیے ایسے طریقے ہمیں بات کرنے کے آنے چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں ایک اور منفی سوچ اور وہ بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی غلط سوچ کی جگالی کرنا یعنی rumination صبح سے شام تک آپ کے ادگر کسی کو بھی نہیں پتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں لیکن آپ لگاتار اسی سوچ پہ ہیں شہر کے بارے میں بی بی کے بارے میں بچوں کے بارے میں والدین کے بارے میں اس نے مجھے یہ کیوں کہا اس کی حمد کیسے ہوئی یہ مجھے کتنا مسٹریٹ کرتا ہے یا کرتی ہے اور انہی سوچوں کی وجہ سے ہم بہت زیادہ helpless محسوس کرتے ہیں اور مسئلہ وہیں گا وہیں بیٹھا رہتا ہے یومینیشن کے لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ ایسی سوچیں آتی ہیں اور آپ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے تو آپ اپنی ان سوچوں کو ایک وقت دیتے ان کو ایک اپوائنٹمنٹ دیتے کہ میں نے پورے دن میں اپنے بہت سے ضروری کام کرنے ہیں اور ٹھیک ہے یہ دس منٹ میں نے رکھ لینے ہیں جس میں وہ چیز جو مجھے بودر کر رہی ہے پریشان کر رہی ہے میں نے اس کے بارے میں سوچنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ سوچ کا مسئل جو ہوتا ہے یہ کمزور ہو جاتا ہے اور جو اچھے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں جو مصبت سوچ ہمارے اندر ہوتی ہے وہ مضبوط تر ہونا شروع ہو جاتی ہے ایموشنل ماسکنگ آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کچھ اپسٹ ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو کوئی چیز بھی پریشان نہیں کری لیکن اپنے اندر ہی اندر وہ ایسے جذبات کو قید کر لیتے ہیں اور وہ کسی سے اس کا صحیح اظہار نہیں کرتے ہیں دنیا میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ منافقت کے زندگی گزارتے ہیں اندر سے کچھ باہر سے کچھ کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت سٹریٹ فورڈ کہتے ہیں اور ہر ایک کو بلڈوز کرتے چلے جاتے ہیں اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ڈپلومیٹک ہونا چاہیے صحیح بات کی جائے صحیح انداز بھی کی جائے اور اپنا پیغام پہنچا دیا جائے جو کہ سنت کا بھی طریقہ ہوتا ہے تو ایموشنل ماسکنگ سے بھی اتثان کے مسائل کبھی حل نہیں ہوتے آپ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی سنا ہوگا جو یہ کہتے نظر آتے ہیں اب یہ جو کرنا ہے کر لو بعد میں جو ہوگی دیکھا جائے گا ان کے اندر شورٹ ٹم فوکس ہوتا ہے یعنی وہ وقتی لذت کے لیے اپنی دیر کی جو فائدے حاصل ہونے ہوتے ہیں ان کی قربانی دے دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مایکرو ایڈکشن ہے ان کے اندر جس کی وجہ سے وہ ان کو اپنی زدگی کے مسائل کو حل نہیں کرنے دیتے ایک اور مایکرو ایڈکشن یہ بھی ہے کہ ہم ایک مسئلے کو حل کرتے ہیں اسی طریقے سے کرتے ہیں اور پھر جنجلا کے کہتے ہیں میرا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا اور اپنے ذہن میں ایسے ہی پھر منفی سوچیں رکھتے ہیں کہ میرا مسئلہ نہیں ہے دوسرے انسان کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے میرے معاملات سمٹی رہے اس کو کہتے ہیں حالانکہ آپ دیکھیں کہ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی ہم پلین اے سے لے کر زی تک جا سکتے ہیں ایک چیز سے فائدہ نہیں ہوا ایک اور چیز کی کوشش کریں پھر ایک اور چیز کی کوشش کریں ایک مایکرو ایڈکشن جو کہ انسان کو بہت نقصان دیتی ہے اور وہ ہے انسان کے اندر اتنا غصہ ہر وقت موجود ہوتا ہے اس سے کوئی بات برتاشت نہیں ہو رہی ہوتی اس کی وجہ سے وہ جھنجلایا رہتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے جذبات کی وجہ سے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں اور اس کا حل بھی یہی ہے کہ انسان کو صحیح کمیونکیشن سکل سیکھنے چاہیے نہیں تو آگے جا کر یہی مسئلہ جو ہے انسان کے بیہیوئر میں بھی بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے اندر ایک ایڈکشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیگیٹیو اپریزل یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی صلاحیتوں کے ساتھ ان لوگوں کو پیدا کیا لیکن وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں میرے اندر تو کوئی خوبی نہیں ہے اور اپنی ہی اندر کی برائیوں کو بار بار اپنے اندر ہائلائٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سیلف اسٹیم بھی لوگ ہو جاتی ہے اور اگر ان کو کوئی کام کرنے کا اپنی صلاحیت کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں اس کے لیے حل یہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ریالیٹی چیک ہونا چاہیے آپ نے کچھ کام کیا اس کے نتائج اچھی آئے آپ نے ہے الحمدللہ اور اس کام کے مطابق اپنی صلاحیت کو اور زیادہ نکھا رہے ہیں آپ نے کچھ کام کیا ریزلٹ اچھا نہیں آیا تو اپنے آپ کو بتائیں کہ کوئی بات نہیں میں نے اس کام کو بہتر کرنے کے لیے کئی طریقے جو ہو سکتے ہیں وہ سکھنے ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر بارہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے بارے میں ہمیں اس طرح سے وارن کیا ہے یا ایو اللہ زینہ آمنی اجتنیبو کثیرم من الزرن اے ایمان والو استناب کرو بہت زیادہ گمان کرنے سے اس لیے کہ بعض گمان جو ہوتے ہیں تو گناہ ہوتے ہیں یہ ساری ایڈکشنز ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا جب ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں اور ہم ان کے بارے میں لگاکار اس کے مطابق اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس بارے میں نہیں سوچتے کہ یہ سب کام کرنے سے ہم اپنے اندر کتنی نیگٹیوٹی کتنی منفی سوچ رکھ رہے ہیں کہ یہی سوچیں جو ہوتی ہیں پھر ہمارے بیہیوئرز میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہمارے اگرد لوگ بہت پریشان رہتے ہیں کہ اس کو کیا ہو رہا ہے اور پھر انہی سوچوں کی وجہ سے کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنا پریشر لیتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی ایڈکشن یا نشے میں بھی چلے جاتے ہیں تو اپنی ان نیگٹیو سوچوں پہ منفی سوچوں پہ مایکرو ایڈکشنز پہ ہم سب کو لگاتار ہر دن کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک ایسی زندگی گزار سکے جس سے ہم اللہ کی رضا حاصل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی